ویلکم ٹو کیپنٹس یوٹیوب چینل دوستو آج ہم سکھیں گے یوٹیوب پہ چینل کیسے کرتے ہیں اگر آپ کا پہلے سے کوئی چینل بنا ہوا ہے آپ اس کو دوسرے چینل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرا چینل اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی بھی بجے سے یا تو آپ کا پہلا چینل ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے اس وجہ سے آپ دوسرا اپنا سیکنڈ چینل لاؤنچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا جو پہلا چینل وہ صحیح طرح سے چل نہیں رہا جب کسی بھی مسئلے سے آپ دوسرا چینل بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے براوزر میں جاؤں گا کروم میں کسی براوزر میں آ جا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آئی ڈی پاسورٹ لگایا تو یہاں پہ میرا چینل پہلے والا یہاں پہ کھل چکا ہے تو اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں سیٹنگ میں جاتا ہوں یہ یہاں پہ سیٹنگ کا اپشن ہے تو یہاں پہ جانے کے بعد میرے پاس یہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک اپشن ہے چینل سٹیٹس اینڈ فیچر ایڈ آر مینج یور چینل تو یہاں پہ ایڈ آر مینج یور چینل پہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے جو پہلے والے چینلز ہیں یہاں پہ میرے چینلز ہیں وہ یہاں پہ اس کے آئیکنز آ جائیں گے اور یہاں پہ میں کریئٹ آ نیو چینل یہ سامنے جو آ رہا ہے پلاس کا سائن یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا جو نیا چینل ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز مجھ سے پوچھی جائیں گے تو سب سے پہلے برینڈ کاؤنٹ نیم تو میں یہاں پہ برینڈ کاؤنٹ نیم تو یہاں پہ میں ڈالتا ہوں نئی چینل کا اپنا نام جو میں نے سوچا ہوا ہے ساڈی وی سنو تو یہاں پہ یہ ہمارے نئی چینل کا نام ہے ساڈی وی سنو تو اس کو میں یہاں سے کلک کر کے اس کو کریئٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہمارا چینل ہے وہ آسانی سے کریئٹ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے سپیڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے ادروائز یہ فوری ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا چینل ہے وہ جی کریئٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ ایسا آ رہا ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے یہاں پہ اس کی جو پکچر ہے وہ چینج کریں گے تو کسٹرمائز پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بیٹر لک میں لے گا یہاں پہ یہ دیکھیں چینل آرٹ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو آپ یہ پروفائل ہے یہاں سے اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ اپن ہو رہا ہے تو اس کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ کیمرے کا سائن بنا ہے چینل نیم کے اوپر اس کو میں نے کلک کیا تو یہاں سے اپلوڈ پوٹوز کا آپشن آیا یہاں پہ میں آپ پروفائل پکچر جو میں نے برا کے رکھی پہلے سے چینل کے لئے وہ یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں نے رکھی تھی بی میں یہ دیکھیں یہاں پہ سارا ڈیٹا ہے میرے پاس تو یہاں پہ میں جو اس کی جو پروفائل پکچر میں لگانا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پہ میں لگانے لگا ہوں تو یہ والی تھی اس کو میں یہاں سے ایسے سیٹ کر دوں گا آپ اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ حصہ آپ اس کا چھوڑنا چاہیں یا بیچ لینا دیں تو میں انہیں کیونکہ اسی حصہ سے بنائی تھی مکمل پورے سائز میں ہے تو اس کو میں پورے سائز میں ہی آنے دوں گا یہاں پہ اور اس کو کرتے ہیں ڈن اور دیکھتے ہیں یہ کیسا لک دیتی ہے اچھا لک دے گی راؤنڈ شیب میں ہی آئے گی تو یہاں سے یہ دیکھیں جی یہاں پہ کافی اچھا لک آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم پھر سے ری فریش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری جو پروفائل پکچر ہے پروفائل ہے وہ یہاں پہ بازگار تھوڑا ٹائم لگتا لیکن یہ فور ہی آ دے چلیں جی اور یہاں پہ چینل آٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ چینل آٹ کو یہاں پہ سلیکٹ کروں گا جو میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے میں اس کو اپلوڈ کر کے دیکھتا ہوں اگر ان کیس وہ ابیس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سیٹنگ سٹوریس ہی کرنے والی ہیں سیٹنگز رہتی ہیں اگر وہ اپلوڈ نہیں ہوگا تو بعد میں میں پھر سے چینل کرنا ہوں گا اس کو آپ نے صرف چینل کر دیکھتا ہوں یہاں پہ ایڈجسٹ کرنگا میں اس کو اور یہ دیکھیں آل موسٹ جو ہے اچھی لکھ دے رہا یہاں پہ اس کو یہاں پہ میں نے ڈیوائس پریویو کیا تھا کہ کون سی ڈوائس پہ کیسا نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ موبائل پہ اس طرح کا نظر آئے گا ٹی وی سکرین پہ اس طرح کا نظر آئے گا اور ڈسک ٹاپ پہ اس طرح کا نظر آئے گا اور یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ کر دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا ہے چینل آٹ جو ہے یہ ہوم ہے یہاں پہ ویڈیوز پلیلیسٹ چینل ڈسکشن ڈسکشن ڈباؤٹ تو ابھی تک یہاں پہ فرس جو کام ہم کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں جانے کے بعد کیپ آل مائی سبسلیشن پرائیویٹ میں کسی کو سبسلائب کرنا اس کو پرائیویٹ رکھا جائے میری پلیلیسٹ جو ہیں جو سیوڈ بلیلیسٹ ہیں ان کو بھی پلائیویٹ رکھا جائے تو کسٹمائز تو یہاں پہ شوڑ اسکشن ڈب تو اس طرح کی ساری سیٹنگز کو آپ یہاں سے کر سکتا اس کو میں سیو کر دیتا ہوں پہلے جیسے ہی رہنے دیتا ہوں اس میں زیادہ چینجنگ ضرورت نہیں ہے تو اب آؤٹ سیکشن میں جاتا ہوں اب آؤٹ سیکشن پہ جیسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس چینل ڈسکرپشن چینل ڈسکرپشن یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی ڈسکرپشن آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ویلکم ویلکم ٹو ویلکم ٹو یہاں پہ چینل کر رام لکھتا ہوں سارٹی وی سونو جو بیسکلی ایک پنجابی نیم ہے ویلکم ٹو سارٹی بھی سونو آمم 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 مستơi یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک چیز یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کیپ سمائلنگ کیپ سمائلنگ اینڈ ہیو نائس ڈے اینڈ ہیو نائس ڈے اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے تو یہاں پہ میں اس کو سیو کر دیتا ہوں تو ڈسکچن زیادہ میٹر نہیں کرتی ہوتی ایسا سنا جاتا کہ یہاں پہ یہ میٹر کرتی لیکن میرے خیال میں اتنا زیادہ اس کا جو ایفیکٹ ہے چینل پہ نہیں آتا تو لوکیشن آیاں پہ میں لوکیشن اپنی سیلیکٹ کرتا ہوں لوکیشن میری یہاں پہ اس وقت پاکستان ہے تو میں یہاں پہ لوکیشن سوری امان ہو گیا بی سے پاکستان ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لوکیشن جو ہے اپنی پاکستان سیلیکٹ کر لی تو یہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی دے سکتے ہیں فور بزنس انکوائریز تو ایمیل آئی ڈی جو آپ کو بزنس کے لیے کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہے تو یہاں سے یہاں پہ آپ جو اپنے لنکس ہیں وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں فیس بک کا ٹویٹر کا اور اس طرح کی ساری چیزوں کا پانچ لنک آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ میں بعد میں کروں گا لوکیشن چینل کی ساری سیٹنگز ہیں تو اس طرح آپ اپنے چینل کو پریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے ویڈیو مینجر میں کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جن کو آپ کو ابھی سے کرنا ہوگا تو ویڈیو مینجر میں جانے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے مجھے ویریفائی کرنا پڑے گا چینل کو اگر ویریفائی کرتا ہوں تو اس سے جو تھم نیل ہے وہ بھی میں لگا سکتا ہوں اور پندرہ منٹ سے زیادہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں اور اس طرح کے کافی سارے فیچرز جو ہیں وہ ویریفائی کرنے کے بعد یہاں پہ اینیبل ہوتی ہے تو ویریفائی آپ کو فون نمبر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جب میں نے یہاں پہ ویڈیوز پہ کلک کیا تو یہاں پہ فیلال میں نے کوئی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی تو یہاں پہ میں جیسی کلک کرتا ہوں اپلوڈ ویڈیوز پہ تو ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا ان کیز یہاں پہ کر سکتے ہیں کلک کروں گا تین اپلوڈ آئیں گے فیلال یہاں پہ آ رہا ہے اپلوڈ ویڈیوز اور گو لائیو جو اپلوڈ یہاں پہ ایک نہیں آ رہا وہ دس آزار میرے خیال میں جو سبسکرائبر ہو جائیں گے میرے کیونکہ دوسرے میرے چینل پہ دس دراز سے زیادہ سبسکرائبر ہے اس لئے جو اس طرح کے اپلوڈ آتے ہیں وہاں پہ تو جو پوسٹ کا اپلوڈ کمیونٹی گائی لائنڈ دس دراز کے اوپر کے اپشن میں اویلیبل ہوگا یہاں پہ تو اس وقت یہاں پہ میں اس کو سیٹنگ میں کرتا ہوں یہاں پہ مونٹائزیشن سب سے پہلے ڈیش بورڈ کو اپشن آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے بعد ویڈیوز پلی لیسٹ سا آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اینالیٹکس و کومنٹس یہاں پہ سب ٹائٹلز مونٹائزیشن آڈیو لائیبریری آپ کسی بھی طرح کی یوٹیوب سے کوئی بھی ویڈیو جو آئی ڈیو ہے آڈیو ہے فری اور کوپی ریٹر یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیو کرنے کے لئے یہاں پہ یوز مل آ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں فیل وقت یہاں پہ سیٹنگز میں جاؤں گا سیٹنگز میں جیسے جاؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس اپشن آئیں گے سب سے پہلے جرنل کا جرنل میں یہ ہے کہ جب آپ کی مونٹائزیشن جو انیبل ہو جائے گی جب آپ کی ویڈیو پہ ایڈ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے چرنل سے آپ کی جو ارننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے جو ڈالرز ہیں یہ یہاں پہ جرنل کے دفارڈ یونٹ یہاں پہ آپ اس کو پی کے آر میں کر سکتے ہیں انڈین کرنسی میں کر سکتے ہیں پاکستانی کرنسی میں کر سکتے ہیں کسی کرنسی میں اس کو آپ کر سکتے ہیں it means جو آپ کی جو earning ہے وہ کونسی فرنسی میں شو ہوگی تو آپ اس کو یہ کرتے ہیں اس کے بعد جنرل میں ہم جائیں گے تو جنرل میں میرے پاس کافی سارے option آئیں گے basic info سب سے پہلے keywords آپ کے چینل کا کیا ہے تو keyword کیا ہے آپ کے جو location ہے country ہے وہ پاکستان یہاں پہ میں نے set کر دیا تو keyword چینل کا یہ basically یہ چینل کو rank کروانے کے لیے ہوتا ہے جیسے میں لکھتا ہوں چینل کا نام اور اس کو ایسے کر کے ایسے لکھ دیتا ہوں یہ ایک keyword ہے یہاں پہ میں اس کو کومہ اور یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں enter کر دیں یا کومہ ڈال دیں یہ میں نے keyword جو ہے generate کر لیا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں village life یہاں پہ لکھ دیتا ہوں village life enter کیا اور یہاں پہ vlogs اور یہاں پہ پھر سے vlogs جس طرح بھی کوئی سرچ کرتا ہے اس کو تو یہاں پہ ساڈی بھی سنو اور یہاں پہ فانی اور اس کے بعد لکھ دیتا ہوں comedy اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں کوئی بھی keyword جو میرے چینل کو اوپر جس طرح کی میں ویڈیوز یہاں پہ اس چینل پہ create کرنے والا ہوں تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ کیا کوئی بھی کوئی بھی اس طرح کا keyword جو ہے میں comedy ہو گیا اس کے بعد ہم لکھ جاتے ہیں entertainment entertainment یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیزیں select ہوں گی کوئی بھی keyword یہاں پہ اس کو ہم save کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم سب ہی settings میں جانے کے بعد اس کے بعد اس کو save کرتے ہیں تو یہاں پہ advanced settings میں چلے گئیں تو یہاں پہ یہ کوپا جو تھی پولیسی یوٹیوب کی کچھ دن پہلے آئی جس میں امریکہ میں ان کو کافی سارے جو ہے فائن ہوا یوٹیوب کو جو بچوں کی پرائیویسی یہاں پہ leak ہو رہی تھی تو یہاں پہ یہ ساری جو اس پولیسی کے بارے میں آوڈینز آپ کی بسر اگر یہاں پہ آپ کو option جو ہے وہ یہاں پہ regarding to your location your legally regard to complify your privacy کوپا یہاں پہ وہ والا سارا تو یہاں پہ اگر آپ نے بچوں کے لئے content create کرنا ہے تو یہاں پہ آپ yes set this channel as made for kids i always upload content that made for kids تو یہاں پہ آپ یہ select کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ no set this channel as not made for kids i never upload content that made for kids تو یہ دو option ہے اگر بچوں کے لئے نہیں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ i want to review this setting for every video آپ اپنی ہر ویڈیو کی setting میں یہاں پہ اس کو change کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بچوں کے لئے ہے یا نہیں ہے تو کیونکہ میں بچوں کے لئے نہیں بنانا چاہتا تو یہاں پہ اس کو میں no کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں no کر دیا جو branding ہے branding یہاں پہ آپ کے جو ویڈیو کے سائٹ پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کوئی ویڈیو کوئی آپ play کرتے ہیں کسی چینل کی تو یہاں پہ ایک logo یا سٹیکر وزار آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کو آپ کس طرح یہاں پہ select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی جو branding کر سکتے ہیں branding کو یہاں پہ watermark جو آپ لگائیں گے تو کوشش کریں گے یہ png form میں ہو یا gift form میں ہو یہاں پہ یہ دیکھیں png اور gift form ایک ایم بی ہے اس سے less ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ choose image کرتا ہوں تو یہ بھی میرے پاس پہلے سے میرے خیال میں بنا ہوا ہوگا کیونکہ یہاں پہ میں نہیں png form میں ہی ہوگا میرے خیال میں یہ بھی اس کو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ background نہیں آرہا round shape میں آرہا تو یہاں پہ تین option ہمارے پاس آجاتے ہیں سب سے پہلے end of the video یہ آپ کے جو ویڈیو کے آخر میں جو پانچ دس سیکنڈ ہیں وہاں پہ ڈسپلی ہو custom start time تو جب start ہوتی ہے مطلب add کے بعد جب start ہوتی ہے وہ والا انٹائر ویڈیو پوری ویڈیو میں یہاں بھی ہے ڈسپلی ہوتا رہے تو میں اس کو انٹائر ویڈیو کرنے کا یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ save کر سکتا ہوں لیکن میں یہ بعد میں کرنے والا سب ہی settings کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ feature eligibility تو feature that requires for verification video over یہ دیکھیں یہاں پہ default feature upload video جو enable ہے ہمارے پاس اس وقت upload videos create playlist and add collaborate and new videos to playlist یہاں پہ enable ہیں چیزیں اور کچھ چیزیں ہماری ہیں جو ابھی تک enable نہیں ہیں یہاں پہ feature that requires phone verification video over 15 minutes custom thumbnail live streaming and content id appeal جب ہم phone verify کر دیتے ہیں یہاں پہ اپنا phone number دیکھ کے اس پہ ہمارے یہاں پہ core جائے گا اس کو ہم یہاں پہ put کرتے ہیں ہمارا جو ہم اس کو phone سے منسلک کر لیتے ہیں اس چینل کو تو ہمارے پاس اس طرح کے جو فیچر ہیں وہ enable ہو جائیں گے مطلب ہم پندرہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو وہاں پہ upload کر سکیں گے ہم یہاں پہ custom thumbnail لگا سکیں گے اپنی مرضی کا اور اس کے علاوہ ہم live stream کر سکیں گے تو یہاں پہ اس کو ہم enable کریں گے اور میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ requirements جو ہیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا تو feature that require phone verification these features are available if your channel is free of active community guidance strike and you verify your phone number with us video longer than 15 minutes custom thumbnail live streaming appealing content id claim تو requirements اس کے لئے the following requirements must be met to access to access these features default feature enable and verify phone number تو یہاں پہ ہم click کریں گے verify phone number تو ہمارے phone number کو یہاں پہ ہم verify کریں گے تو continue میری پاکستان ہے تو یہاں پہ دو options ہیں یہاں پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں call me with the automated voice message voice message یعنی کہ آپ کو call آئے تو آپ کو جو code ملے وہ آپ یہاں پہ put کریں تو یہاں پہ second option میرے پاس آ رہا ہے text me the verification code تو اس کو میں یہاں پہ select کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک option آئے گا میرے پاس سے phone number مانگا جائے گا اور مجھے sms کیا جائے گا میں اس کو text میں دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پہ what is your phone number تو یہاں پہ میں اپنا phone number دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو phone number جب میں submit کروں گا تو میرے پاس جو ہے ایک code آئے گا میں اس کو یہاں پہ put کروں گا تو میں اس phone number کو یہاں پہ put کر کے دیکھتا ہوں اگر آپ کوئی بھی جو اپنا phone number ہے کسی بھی ایمیل کے لیے یا یوٹیوب چینل کے لیے ایک سال میں ایک نمبر دو چینل یا یوٹیوب کے ایمیل کے لیے آپ جو اس کو use کر سکتے ہیں تو میں اس کو verify کروں گا submit کروں گا کوئر میرے پاس یہ مجھے یاد ہے میرے خیال میں یہاں پہ یہ دیکھیں important up to two accounts can be verified per phone number per year ایک سال میں ایک phone number سے آپ صرف دو ایک یا دو جو چینل ہے اس کو verify کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ میں submit کے button پہ click کرنے والا ہوں یہاں پہ میں submit کو click کیا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا جواب ملتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہمیں text message کے ذریعے یہاں پہ core جو ہے ہمارے phone number پہ بھیج دیا گیا ہے تو میں اپنے phone کو دیکھتا ہوں یہاں پہ میرے پاس receive ہو چکا ہے تو گوگل کی طرف سے یہاں پہ ایک مجھے code ملے جس کو میں یہاں پہ apply کرتا ہوں یہاں پہ 9 ٹھیک ہے یہ six digits کا جو ہمارے پاس code ہے اس کو ہم نے یہاں پہ apply کیا تو اس کے بعد ہم اس کو submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد یہاں پہ verification mark آ جائے گا ہمارا چلنج جو ہے یہ دیکھیں verified ہو گیا congratulations your youtube account is now verified تو چلنج جو یہاں پہ ہمارا جو account ہے یہاں پہ verified ہو گئے یہاں پہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں اور واپس ہی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے verify بھی کر لیا یہاں پہ branding بھی ہم نے ڈال دی اور اس کے بعد ہم نے بچوں کیلئے چینل نہیں ہے یہ بھی لکھ دیا یہاں پہ ہم نے جو keywords ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم نے apply کر دیا اور ہم نے اس کو یہاں پہ save کر دیا ساری informations کو یہ information جو ہے settings saved یہاں پہ option آ گیا پھر سے ہم جائیں گے setting میں اور دیکھیں گے ہماری جو setting میں save ہو چکے ہیں تو یہاں پہ journal میں جائیں گے basic info میں ہمارے keywords آ چکے ہیں advanced setting میں ہمارا no option جو یہاں میں select کیا ہے branding میں ہمارے پاس یہاں جو logo ہے یہ بھی آ چکا ہے اور feature eligibility میں یہاں پہ enable feature status click below to see current status of additional feature تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کو unenable ہونا چاہیے تھا تو یہ میں یہاں سے اس کو refresh کر کے دیکھتا ہوں ایک دفعہ browser کے وجہ سے buzz cut ہو جاتا ہے otherwise ہمارا جو verified ہو چکا ہے اس میں کوئی doubt نہیں ہے کہ verified نہیں ہوا باز internet speed اور browser کے تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ refresh کرنے کے بعد یہاں پہ enable ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دو settings ہم نے کی اس کے بعد upload defaults upload defaults کیا ہے it means کہ جو آپ اپنے ویڈیو کا title ہے یہاں پہ اس کو by default اگر آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایک ہی topic کے اردگی جو ہے اس راؤنڈ کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی title یہاں پہ دے سکتے ہیں اور وہ title آپ جیسے ہی ویڈیو پہ upload کریں گے تو automatically یہاں پہ title خود با خود آ جائے گا تو یہاں پہ description ہے یہاں پہ description دے سکتے ہیں اپنے چینل کی by default جیسے آپ select کریں گے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے لمبی ساری ڈیسٹر و بیلکم یا یہ وہ اس طرح کی چیزیں چینل کے بارے میں پانچ زار ورد تک آپ جیسے description یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ description ایسی ہوگی کہ جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگے گئے تو یہاں پہ automatically یہ description میں یہ چیزیں لکھی ہوئی آ جائیں اس کے بعد یہاں پہ نچے visibility visibility select کریں گے visibility means کہ public private unlisted کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ public رکھوں گا یہاں پہ tags tags یہاں پہ یہ ہی ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ایک ہی چیز کے ادھگید گھومتا ہے تو آپ وہ specific tags ہیں کچھ مقصود چار پانچ tags ہیں آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور ان کو save کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی بھی نئی ویڈیو جو اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ automatically یہ tags یہ آ جائیں گے اور ان کے علاوہ بھی tags جو اپنی مری سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو save کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ advanced setting میں یہاں پہ ڈیوی ریٹنگ فار ڈس ویڈیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ permissions یہ بھی ہمارے کسی خاص کام کا نہیں ہے فیلال تو community یہاں پہ add monitor یہاں پہ آپ کے جو ایک سے زیادہ لوگ اگر چینل پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ یہ چیزیں اگر use ہوں تو یہاں پہ آپ add modulators یہاں پہ کر سکتے ہیں approval users کر سکتے ہیں کوئی آپ کے hidden user اگر کوئی غالی بغیرہ دیتا ہے غلب کومنٹ کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہاں پہ آپ ان کو add کر کے ان کو block کر سکتے ہیں یہاں پہ block words block words یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بری گالیاں کوئی بھی ایسی wording جو آپ کے لئے کوئی use کرتا ہے آپ کی videos کے لئے یا abusing جو language ہے یہاں پہ آپ اس کو وہ والے word آپ یہاں پہ start کر سکتے ہیں کوئی بھی comments میں آپ کے وہ word لکھے گا تو آپ کو وہ display نہیں ہوگا وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا تو block links جیسے کوئی link کرتا ہے کہ میرے چینل کو strike کریں میرے link یہ ہے میری ویب چینل کا link یہ ہے اس طرح کی links جو ہوتے ہیں ان کا block کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو check کو یہاں پہ جو آیا تھا میرے passcode اس کو میں نے check کیا it means کہ جو link ہیں وہ block ہو گئے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ save کر دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے چینل پہ کوئی بھی اس طرح کے جو link ہے وہ comment میں کرے اور اس وجہ سے میرے چینل کو کوئی مسئلہ بنے تو یہاں پہ allow comments یہاں پہ آپ allow کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا specific کسی ایک ویڈیو کے لئے بھی آپ جو disable specifically کسی ایک ویڈیو کے لئے بھی آپ جو comments disable کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں save ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو settings ہیں ہماری جو ساری ہیں وہ approximately جو ہو چکی ہیں جو ہمارا چینل ہے وہ ایک دفعہ سے create ہو چکا ہے تو ہم پھر سے جائیں گے اپنے چینل میں یہاں پہ یہ چینل اور دیکھیں گے کہ اس کا جو interface ہے وہ کیسا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے دوسروں کو کیسا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو select کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمارا چینل اس طرح نظر آ رہا ہے فیلال اوپر یہ والا اس کی میں سیٹنگ کرنی ہے یہاں پہ خالی جگہ اس کو بھی میں پور کروں گا یہاں پہ بھی اس طرح کی جو سیٹنگز ہیں ابھی تک اس کی جو چینل آ آٹ اس کو میں پھر سے سیٹنگ کروں گا تو یہاں پہ یہ لوگو ہے اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ اباؤٹ میں کوئی بھی آپ کا جو چینل اس طرح جو نظر آئے گا تو یہاں پہ میں اس کو کسٹمائز چینل کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو چینل کیسے نظر آتا ہے اور دوسروں کا چینل کیسے آتا ہے یہ دیکھیں view as yourself اور view as ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ نیو ویسٹر اور اگر نیو ویسٹر آئے گا تو فیل وقت اس کو چینل اس طرح نظر آئے گا یہ چینل کے انٹرنٹ سپیڈ کی وجہ سے تھوڑا سا سلو آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کو اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح جب آپ یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ویڈیو یہاں پہ آ جائے گا تو اس طرح اس کو سکرائب بٹن ملے گا یہاں پہ وہ سکرائب کر سکے گا اور یہاں پہ آپ کی ویڈیوز دیکھ سکے گا یہاں پہ آپ جو بھی سکسیں یہاں پہ بنانچائیں وہ بن سکتا ہے تو آپ لیلسٹ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں اپنی اور یہاں پہ جو ہوم ہے یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کی جو ساری سیٹنگز ہیں وہ یہاں پہ آپ سیو کر سکتے ہیں ابھی تک میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس وجہ سے وہ کچھ سیٹنگز ایسی ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ہوں گی تو اس طرح آپ کوئی بھی نئے چینل کر سکتے ہیں اور اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کا اپلوڈ کیسے کرنا ہے اور چینل کو کس طرح رن کرنا ہے کس طرح چینل میں چینجنگ لانی ہے ٹیک کون سے یوز کرنے ہیں جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ کس طرح لکھنا ہے جو ویڈیو کو ڈیسکرپشن کس طرح لکھنی ہے ٹیک کس طرح دینے ہیں ویڈیو کا تھمنیل کیسے بنانا ہے اپنے چینل پہ کسی قسم کا بھی پروبلم ہے اس کو سالوڈ کیسے کرنا ہے مونیٹائزیشن اینیبل کیسے کروانی ہے زیادہ زیادہ سسکرمبر کیسے لینے ہیں ویڈیو کو وائرل کیسے کروانا ہے اس طرح کی ساری جو چیزیں آپ کو اس چینل پہ سکھاتے رہیں گے تو اس کے لئے آپ کو ہماری چینل کو سکرائب کرنا ہوگا تو آپ سکرائب چینل کو کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو لازمی کلک کریں اس سے آپ کو ہماری چینل کی نوٹیفٹیشن ملیں گے جب ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفٹیشن ملے گا جس وجہ سے آپ ہماری چینل پہ آکے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوسرے سے شیئر کیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ